موسیقی 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 خوران کے اندر تبدیلی کی تو اللہ سے دعا ہے کہ تمہارے موں میں اللہ جہنم کی آگ اس دنیا میں پھر دیں کتنی بڑی تحمت کہاں تک جاری ہے تحمت خلفاء کی بے حرمتی تو ہو رہی ہو رہی اہلِ بیعت کی بے حرمتی نہیں ہو رہی سوچو آپ اس کتاب میں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں اور اہلِ بیعت اتنے بڑے خطرناک چیز کے غلف کھرے میں نہیں ہے کوئی کچھ بول رہی نہیں اس کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں خاموش ہو گئے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں خاموش ہو گئے حق اور باطل کے لئے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں تین جنگیں لڑے جنگیں جمل جنگیں سفیل لڑ لیا نا لیکن خوران کی حقانیت کے لئے جنگ نہیں کرے انہوں آپ لوگ سمجھ رہے میری بات کو کتنی بڑی تحمت ہے غور کر کے دیکھو آپ ایک اور چیز سمجھو آپ لوگ جو خوران کے بارے میں یہ گفتگو کرتے دنیا کی ایک دنیا کی جملہ غیر مکمل ہوتا ایک بلا پر ایک ہی کتاب ہے تم اگر اس کی علاوہ کوئی کتاب بدلی گئی بولتے نا تو شاید تھوڑا بہو ڈاوٹ آتا یہ کتاب بدلی گئی ہزاروں کی تعداد میں صحابہ حافظ قرآن موجود ہے آج کوشش کر لو آج اللہ کے کرم سے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہے سبحان اللہ ہم نے قرآن کو اس حفاظت کا یہ ذریعہ اللہ پورے حفاظ قرآن کو منا دی ہے سبحان اللہ تم سو بار یہ کتاب میں تبدلی کرو تم اگر کوئی کورٹ میں اس کو بہن کرو دل کے اندر کیسا بہن کرتے ہیں پڑھنے والے خالی ہندوستان میں ہیں ایک سو تیس کروڑ مسلمان ہیں ایک سو تیس کروڑ میں اگر ایک کروڑ بھی حفاظ قرآن ہے تو دس کروڑ بار قرآن کو ریپروڈیوز کرتے ہیں اللہ حفاظت کر چکے ہیں اس کتاب کی تمہارے بولنے سے کچھ نہیں تھا آپ کو معلوم ہے رشیہ میں ایک کانٹروورسیوی تھی کچھ سال پہلے بھگوط گیتہ کو بہن کرنے کی اور یہی الزام تھا وہاں پہ بھگوط گیتہ پہ رشیہ میں رشیہ کے کورٹ میں الزام لگایا گیا کہ بھگوط گیتہ کی جو ورسس ہیں یہ انسانوں کو لڑائی پہ اکساتی ہیں اس کو بہن کر دو رشیہ کے کورٹ کورٹ ڈالائی ہے پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن بولے تو اس کو پورے پبلک کے لیے ہمدردی آئی کہ ارے بھائی انسانیت کے لیے ہمدردی کرنا چاہیے کہ میں لٹیگیشن ڈالتا ہوں خوران کو بیان کرنے کی جو خود پبلک کا پیسہ ہڑپ کے بڑھا ہوا ہے اس کو پبلک کے لیے انٹریسٹ آگیا تو پی آئی ایل کے اندر سپریم کورٹ کی رولنگ میں کئیسا ہے معلوم ہے ڈالنے والے کے کیریکٹرز کے اوپر بھی سٹڈی کرتے انہیں کتنے پانی میں کہیں اس کا کوئی ذاتی مفات تو نہیں نکل رہا دیکھتے اس کے اندر انہیں جو ڈالا اس کے انٹینشن کو سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے نیت کیا ہے واقعی نیت ہے یا کچھ سی بی آئی کے کیس میں بک ہونے والا ہے پروسکیشن سٹارٹ ہو گیا تو بولا کہ ذرا تھوڑا ساتھ دے تو بجھوں گا بلگے سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لگا تو اللہ چاہا تو کہ اس کے کیریکٹر لیس ہونے کا سرٹیفیکٹ ملیں گا بجائے خوران کے بارے میں کچھ بولنے کے انشاءاللہ یہ یقین ہے اللہ کی ذات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے دوستو آپ سبیل خیریت سے ہوگے یہ وسیم رسوی جو کہ اب کافر ہو چکا ہے اب اس کا صرف نام مسلمان والا ہے بڑھ حقیقت میں یہ کافر ہے جس وقت اس نے خوران کے متعلق اپنی زبان سے گستا کی اور الفاظ نکالے اسی دن یہ کافر ہو چکا تھا اسی دن اسی وقت اسی پل یہ کافر ہو چکا تھا یہاں تک نہیں دوستو اس نے اللہ کی توہین کی ہے اس نے اللہ کی گستا کی کی ہے جس خوران کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا اس خوران کو یہ کہتا ہے کہ بدل دی گئی جس خوران کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالی نے لی ہے اس خوران کو یہ کہتا ہے کہ بدل دی گئی تو اس نے اللہ کی شان میں توہین کی ہے اللہ کی گستا کی کی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہہ دیا کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے تو یہ ہوتا کون ہے اللہ کے کلام پر انگلی اٹھانے والا اسے نہ تو اللہ پر ایمان ہے نہ تو اللہ کے نبی پر ایمان ہے نہ تو اللہ کے نبی کے صحابہ پر ایمان ہے اسے نہ تو خوران پر ایمان ہے تو یہ ہے ہی کیا یہ ہے کافر جس کو اللہ پر جس کے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں وہ کافر ہے ظاہر ہے اگر ایمان ہوتا تو ایک ایمان والا ایسے گستا کے ورے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے کی سوچ بھی نہیں سکتا صرف اتنا ہی نہیں دوستو اس نے توہین اس نے گستا کی اہلِ بیعت کی بھی کی ہے مجھے امید ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ اہلِ بیعت کی اس نے کس طرح سے گستا کی کی ہے تو بھئی جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی کی گستا کی کرے اللہ کے رسول کی گستا کی کرے صحابہ کی گستا کی کرے اللہ کے کلام کی گستا کی کرے اور یہاں تک نہیں اہلِ بیعت کی تک گستا کی کرے تو وہ شخص ایک مسلمان کیسے ہو سکتا ہے وہ تو کافری ہوا نا دوستو ایک مسلمان اتنی ساری گستا کی کیسے کر سکتا ہے تو دوستو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ان وسیم رضوی جیسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے اور انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو سرات مستقین پر چلنے کی نیک راہ پر چلنے کی اللہ کے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے آمین یا رب العالمین تو امید ہے تو آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئے تو لائک کیمنٹ شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو پھر انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ السلام علیکم